لیلت القدر اپنے دامن میں اتنی رحمتیں رکھتی ہیں کہ اس امت کے سارے گناہگاروں کی بخشش کے لیے کافی ہے اس رات میں روح الامی اترتے ہیں فرشتوں کے جلو میں جھرمت میں اور اہل ایمان جو قیام میں ہوتے ہیں قعود میں ہوتے ہیں ذکر الہی میں ہوتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں یہ رات کون سی ہے ترکی خیمے میں جٹائی ایک سمت کر کے سرینور حضور نے باہر نکالا اور فرمایا کہ لیلت القدر کو آخری اشرے میں تلاش کرو ایک روایت کے لفظی ہیں کہ آخری اشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو وہ تاک رات کون سی ہے اس کو مخفی رکھا گیا حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ رات ستائیس میں شب ہے حضرت باعزید بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مجھے زندگی میں یہ رات دو بار ملی ہے اور دونوں بار ستائیس میں شب ہی تھی تو ہم اللہ کی بارگاہ میں امید کا دامن پھیلائے ہیں کہ یہی شب ہو اور اس کے دامن سے پھوٹتی زیائیں ہمارے اندر کے اندھیروں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنیں مجھے آپ کو اپنے ماد کی آخرت کی فکر کرنی چاہیے یہ راتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ یہ راتیں آئیں گی اور ہم نہیں ہوں گے کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال تھے لیکن آج نہیں ہیں ان سے گزشتہ سالوں میں تھے آج نہیں ہیں تو اللہ ہمیں ہر سال یہ رات مبارک کرتا ہے نصیب ہوتی ہے اللہ آپ کی قسمت میں ایسی بہت ساری راتیں نصیب کرے لیکن بہرحال ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہ راتیں تو آئیں گے لیکن ہم موجود نہیں ہوں گے تو یہ جو میسر راتیں ہیں ان کے دامن سے پھوٹتی زیائیں ہمیں اپنے اندر سمو لینی چاہیے کہ ہم دنیا پہ نہ بھی ہوں گے تو یہاں سے جو ہم نے نور لیا ہوگا وہ قبر میں بھی چراغان کرے باطن کی روشنی اندر کے اجالے اور روح کا چراغان اس رات کے دامن سے لیا جا سکتا ہے حضور علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کسرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کمر بستہ ہو جاتے اور اپنا تہبند کس کے باندھ لیتے خود بھی جاگتے اور اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے زندگی میں یہ سعادتیں جو ہمیں مقصوم ہوئی ہیں یہ سعادت بری سعادتیں ہیں پچھلی امتوں کے حصے میں اس طرح کے لمحات کب آئے ہیں یہ ایک رات ہزار مہینے کی عبادتوں سے افضل بہتر اور بھاری ہے میرے حضور نے اشارت فرمایا ایک بندہ صبح سے لے کے زہر تک مزدوری کرتا ہے اس کو ایک کی رات دیا جاتا ہے ایک بندہ زہر سے اثر تک مزدوری کرتا ہے اس کا وقت تھوڑا ہے اس کو بھی ایک کی رات دیا جاتا ہے اور ایک شخص اثر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے اس کا وقت دونوں سے کم ہے لیکن اس کو مزدوری دو کی رات دی جاتی ہے فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے دوسری مثال نصارہ کی ہے اور تیسری مثال میری امت کی ہے کہ تھوڑے کام پر بھی عجر زیادہ رکھا گیا ہے تو اس امت کو جب اتنا نوازہ گیا ہے کہ ایک ایک رات اتنی برکتوں کی حاملتہ ہوئی ہے تو پھر ہمیں بہت زیادہ کوشش کر کے برکتیں سمیٹ لینی چاہیے ان گھڑیوں کے دامن سے نکلتے ہو جالے اپنے اندر سمو لینے چاہیے یہ سعادتیں اپنی روح میں جذب کر لینے چاہیے تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا روشنیوں کا زخیرہ ہو جو ہماری قبر میں بھی چراغن کرے حشر میں بھی روشنی دے اور ہمیں کہیں بھی اندھیروں کا سامنا نہ کرنا پڑے چونکہ روشنی ہیں تو ہم نے یہاں سے لے کے جانی ہیں تو یہاں سے کتنی روشنییں لے کے جاتی ہیں یہ ہماری حمد ہے یہ ہماری کوشش ہے اللہ نے تو لوٹ سے لگائی ہے اس کی رحمتیں مسلسل ہمارے اوپر برس رہی ہیں اور یہ صدقہ ہے آمینہ کے لال کا ورنہ ہم اس قابل کہاں تھے تو میں اللہ کی بارگاہ میں آپ سب کے لئے دعا گو ہوں آپ میرے لئے دعا گو ہیں کہ اس شب نور کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں حضور نے اشارت فرمایا من قام لیلت القدر ایمانا و احتصابا غفر لہو ما تقدم من زمبہی جس نے لیلت القدر میں قیام کیا ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرماتے تھے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لیلت القدر کو پالوں تو مجھے پھر کیا دعا مانگنا چاہئے حضور نے اشارت فرمایا اگر تم لیلت القدر پالو تو یہ دعا مانگو اللہم انکا افوون تحب العفو فافو انی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے میرے معاملات سے درگزر فرما تو اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتوں سے ہمیں اپنی پناہ میں امان میں حفاظتوں کے حسار میں رکھے